ہمارے ساتھ ریٹائر ایئر چیف مارشل ایس پی تھیاگی صاحب جڑ رہے ہیں پورو سینا پرمک سر بہت سواگت ہے آپ کا اینڈی ٹی بھی انڈیا پر سر سب سے پہلے تو اس پوری ڈیل پر آپ کی پرتکریاں چاہوں گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے جس طریقے کا ویباد ہو رہا ہے وہاں اٹلی میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور یہاں ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے کچھ باتیں سامنے نہیں آئی ہیں آپ کو لگتا ہے اس ڈیل میں کچھ گڑ بڑی ہے یا نہیں اور دوسرا ایک اکھبار جس نے آج آپ کی خبر پرمکتہ سے چھاپی ہے کہ آپ کو بھی اس معاملے میں دلالی دی گئی ہے اس پر آپ کی کیا پرتکریاں ہے دیکھیں میں نے اکھبار پڑھایا آج ساڑھے آٹھ بجے میں یہ کہہ سا پرتکریاں تو ہے کہ آئیم شاکٹ لیکن خبر ہے اور یہ خبر یہ ہے کہ مجھے دلالی اگر that is the word دی گئی اس لیے کہ جس کمپنی کو کانٹریکٹ ملا ہے اس کو اس کی ریکوارمنٹس مطلب ہم نے ہیلیکاپٹر کے بدلے تھے جب ہم چیف تھے اس لیے اس لیے پیسہ دیا گیا ہم کو کیونکہ دیکھیں میں تو دو جار سات میں ریٹائر ہو گیا تھا دو جار دس میں یہ کانٹریکٹ ہوا ہے تو مجھے پیسہ ایسی عاروپ ہے کہ دیا گیا ہے ریکوارمنٹس بدلنے کے لیے جہاں تک میری جانکاری ہے کہ ایئر ایڈ کورٹس میں تو کوئی ریکوارمنٹ بدلے نہیں اس کو دو جار چار اور دو جار سات تک یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں اس وقت کوئی کوئی بدلاؤ نہیں کیا گیا لیکن یہ صحیح ہے کہ یہ ٹینڈر ایشو ہوا تھا جب میں دو ہزار شہ میں چیف تھا سر اگر اٹلی میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب کچھ تو ہوا ہوگا بلکل ہوا ہے کچھ تو ہوا ہے اس لیے اس کی جانچ کرانا جروری ہے اٹلی میں کیوں گرفتاریاں ہو رہی ہیں کس لیے ہو رہی ہیں مجھے پتا نہیں ہے لیکن کچھ تو ہے ایسا ہے دھوان تو ہے آپ جب بھائیو سینہ پرمکت تھے آپ سے کسی نے اپروچ کیا تھا کس چیز کے لیے جب یہ پورا معاملہ آگے چل رہا تھا یہ ڈیل آگے چل رہی تھی آپ سے کبھی کسی نے اپروچ کیا ہو دلالی کی بات یا گوزدیرے کی بات کی ہو یا کوئی فیور مانگا ہو جی نہیں جی نہیں اس طرح کی مطلب سوچنا بھی غلط ہوگا کہ کوئی بھارتی بھائی سینہ کہ ادیش کے پاس جائے گا اور دلالی کی آفر کرے گا میرے کو تو سمجھ میں نہیں آتا میں نے تو کبھی ایسا سنا بھی نہیں یہ سوال اس لئے پوچھ رہا ہوں سر کیونکہ ایک بار جنرل بی کے سنگ پورو سے پرمکت یہ کہہ چکے ہیں کہ ٹراترہ ٹرک ڈیل معاملے میں ان تک دلالی کا آفر آ گیا تھا اس لئے میں یہ جاننا چاہ رہا کہ آپ تک تو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جی میں جتنے میں بہت بائیو سینہ ادیشوں کو جانتا ہوں جولی تیاغی ڈاکسا تیاغی اور سندیب تیاغی یہ کچھ نام بھی اخبار کی ریپورٹ میں شامل کیے گئے ہیں انہیں آپ جانتے ہیں کیا سر جی ہاں میرے رشتہ دار ہو اور کہا یہ جارہا ہے کہ ان کے ذریعے آپ تک پہنچنے کی کوشش کی گئی یا اس ڈیل میں جو بدلاو ہوئے ان میں ان کی بھومکا تھی آپ کو وشواہ سے اس بات پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بدلاو تو دوہجار تین میں ہو چکے تھے میرے چیف کے کال کے دوران میں تو کوئی بدلاو ہی نہیں ہوا ہے ایسے میں آپ کے نام کا غلط استعمال کیا گیا ہو کیا یہ سمبھو ہے جی میں ایسا ہے میں نے ابھی یہ خبر پڑھی میں اس پہ ٹپڑنی اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ مجھے پورا گیان ہے نہیں اس چیز کے بارے میں میں اتنا جانتا ہوں کہ کوئی بدلاو ایر ایٹ کارٹس نے میرے بھائیو سین ادھکش کے دوران میں نہیں کیا دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایر ایٹ کارٹس بدلاو کر بھی نہیں سکتا ایر ایٹ کارٹس تو خالی سجیسٹ کر سکتا ہے اور وہ بدلاو جو ہیں وہ تو رکشہ منتری کی اپروول کے بنا نہیں ہو سکتے لیکن میں جانتا ہوں کہ جو بھی بدلاو ہوئے تھے وہ دوہزار تین میں ختم ہو گئے تھے جو آپریشن سیلنگ اٹھارہ ہزار فیٹ سے گھٹا کر پندرہ ہزار فیٹ کی گئی فلائٹ ٹرائلز میں بھی بدلاو کیا گیا یہ کہا جا رہا ہے ان میں آپ کو کچھ ڈاؤٹ سا لگتا ہے جی پندرہ ہزار فیٹ کی گئی تھی یہ بات صحیح ہے لیکن وہ دوہزار تین میں کی گئی تھی نہیں لیکن ایک پھول وائیو سے نا پرمک کے حساب سے آپ کو اگر یہ گھٹایا جاتا ہے تو آپ کو کچھ لگتا ہے کہ یہ کیوں کم کیا جا رہا ہے بہت اچھے بہت اچھے ریزنز کی وجہ سے کئی بات پروفیشنل ریزنز کیلئے کم کرنا پڑتا ہے اس کے بہت صحیح کارن تھے کیوں کم کیا گیا تھا اس وقت دیکھیں میں تو تب وائیو سے نا دیکش نہیں تھا جب یہ کیے گئے تھے لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی خراب نیت نہیں تھی سر جو اکبار میں خبر چپی ہے اگر آپ اس سے سرپرائزڈ ہیں آہت ہیں آپ اس کے خلاف بھی کچھ کریں گے میں نے سوچا بھی نہیں ہے دیکھیں جب سے یہ خبر صبح سے آئی ہے میرا ٹیلی فون بڑھنا بند نہیں ہوا ہے اور یہ کیمرہ جہاں پہ آپ پہ پچیس ہیں یہاں پہ تو میرے تو کچھ ہوش ہی نہیں ہے آپ کا جو اتنا شاندار کارکال رہا ہے آپ کو لگتا ہے اس پر اگر یہ آروب بھی لگ رہے ہیں تو آپ کو آہت کرتا ہے اور ایک داگ کی طرح ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت زبردست آہت کرتا ہے کیونکہ جب آپ نے پہلی بار خبر پڑی ہوگی اس وقت آپ کا ریاکشن کیا تھا بہت شاکنگ تھا اور دیکھیں مجھے میری تو جو انڈیویجولی جو میرے کو نقصان ہوگا وہ تو ایک ہی ہے لیکن اس سے بڑا نقصان ہوگا پوری بھارتیوائی سے نا اس کا زیادہ افسوس ہوگا میرا تو میں تو ایک انڈیویجول ہوں آتے ہیں لوگ چلے جاتے ہیں لیکن انسٹیٹویشن اتنی بڑی ہے اس کی زیادہ فکر ہے سر آپ جانچ کے لیے تیار ہیں جانچ ہونی چاہے ہیں میں جانچ تیار نہیں ہوں میں تو جانچ چاہتا ہوں اور کیا آپ اس بات کے لیے بھی تیار ہیں کہ اگر کہیں سے بھی کسی بھی طریقے سے کوئی بات ثابت کر دے کہ آپ کا نام کہیں سے بھی جڑتا ہے تو آپ کسی بھی کونسیکونسز کے لیے تیار ہیں مطلب اگر میرا نام جڑے گا تو اس میں میرے پاس چوائس ہوگی کیا میں بالکل تیار ہوں ایسے میں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بطور وائیو سے نا پرمک آپ کا زیادہ رول تھا بھی نہیں اس پورے ڈیل کو لے کر تو پھر اگر گڑ بڑی ہوئی ہے تو وہ کس لیول پر ہوئی ہے یہی تو میں بھی خود جاننا چاہوں گا اسی لیے چاہتا ہوں کہ انکوائری ہو اس سے پتہ پڑے آئے آپ جب کارکال میں تھے میں تو یہ جانتا ہوں کہ اس ٹائم پہ میں تو خالی میموری سے جا رہا ہوں اپنی یاد داشت سے لیکن میں نے اپنے جو میرے ساتھی تھے جو میرے ساتھ کام کرتے تھے ان سے پوچھا بھئی ہم نے کوئی بدلاو کیے تھے تو کسی کو کسی کو یاد نہیں ہے اور اس کے بعد میری جانکاری یہ بہت صحیح ہے کہ دو ہزار تین کے بعد کوئی بدلاو نہیں ہوئے جب آپ کے وقت میں دو ہزار چار سے دو ہزار سات کے بیچ میں یہ پوری ڈیل کا معاملہ آگے بڑھ رہا تھا کبھی آپ کو کچھ لگا اس ڈیل میں گڑ بڑھ جی بلکل نہیں لگا کسی بات میں کوئی اعتراض رہا آپ کا جس پر آپ نے اعتراض درست رہایا کبھی نہیں بلکل بھی نہیں اس پورے معاملے کے بعد سر ایک بار جو سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ اس دیش میں لگاتار رکشہ سودوں میں جو دلالی ہے اس کو لے کر سوال کھڑے ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس دلالی کا جو مکڑ جال ہے اس کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے یہ چیز کیسے ختم ہوگی بار بار ایک کے بعد یہ کیسی خبریں آ جاتی ہیں میرے پاس نہیں کوئی سمپل سولیوشن تو ہے نہیں میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم کود اپنے ملک میں بنانا چھو کر دیں دیش میں بنانا چھو کر دیں بھاروالوں سے خریدیں نہیں تو شاید آٹومیٹکلی سول ہو جائے گی سر اس پورے معاملے کے بعد جتنی بھی چیزیں کہیں گئیں اس میں کچھ لوگوں کا جو آپ کے قریبی تھے ان کا نام جوڑ دیا گیا آپ کو لگتا ہے کہ جو کچھ لوگ آپ کے قریبی تھے اس وجہ سے آپ کا نام جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ ان کا نام بھی ضرور ہوگا یا ان کے نام کے ذریعے وہ ڈیل آگے بڑھائی گئی ہوگی ہو سکتا ہے میں اس پہ پڑی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ پورا گیان مجھے نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرے سنبندیوں کا نام پہلے بھی آیا تھا اور میں نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ تمہارا نام آ رہا ہے تمہارے نام سے ہمارا بھی نام جوڑ رہا ہے یہ تو مطلب بہت صحابہ بھی بات تھی اس طرح کا کانورسیشن ہونا لیکن میں یہی کہہ سکتا ہوں جو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ صاحب ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم انہیں جانتے جرور ہیں ہماری کچھ اور سیکٹر میں بزنس ڈیلنگ رہی ہیں لیکن اس معاملے میں ہمیں کوئی جانکاری نہیں ہے سر جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پوری خبر کو پڑھنے کے بعد اور جس کا اتنا بیداء کارکال رہا ہو ہمارے ساتھ دو مہمان یہاں پر ہیں وہ بھی آپ کی تعریف کر رہے تھے پوری چرچہ کے دوران کی آپ بہت ہی سپشٹ آدمی ہیں ایسے میں جو آروپ آپ پر لگے اور آپ بہت ڈیپلی ہرٹ ہیں آہت ہیں ایسے میں آپ کوئی کانونی کاروائی بھی کریں گے کیا ان کے خلاف جو آپ پر آروپ لگا رہے ہیں میں سچ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب سے یہ خبر پڑھی ہے میں نے تو سوچا بھی نہیں مطلب میرے دماغ میں کچھ آیا نہیں ہے ساتھ یہ جو پورا گھٹنا کرم ہے سر جس طریقے سے یہ بارہ ہیلیکاپٹر لیے گئے کوئی لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہیلیکاپٹر میں کوئی کمی نہیں ہو لیکن جس طریقے سے بارہ ہیلیکاپٹر کے لیے ساڑھے تین ہزار کروڑ سے زیادہ کی رقم ادا کی جاری ہے اس رقم پر بھی لوگ سوال کھڑے کر رہے ہیں کہ ایسا کیا ہیلیکاپٹر لینے کی ضرورت پڑی کہ بارہ ہیلیکاپٹر کے لیے ساڑھے تین ہزار کروڑ روپے خرج کیے جارہے ہیں دیکھیں ایک پروسس ہے میں تو اتن میں تو پروسس کی بات کر سکتا ہوں بہت بڑھیا پروسس ہے بہت ٹرانسپیرنٹ پروسس ہے یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اوور نائٹ کسی نے کہا کہ اس کے دام بڑھا دی جائے یا مہنگا جہاج خریدا جائے اس کا ایک کمپیٹیشن ہوا ایک ٹینڈر ہوا اس کا ایک ایویویشن ہوتا ہے ٹرائیلز ہوتی ہیں کمیشل ایویویشن ہوتا ہے میرے خیال میں سی سی ایس اپروول دیتا ہے یہ تو اپینین ہے کوئی کہے گا مہنگا ہے کوئی کہے گا سستہ ہے سر ایک اور بات جس کو لے کر سوال کھڑے ہو رہے ہیں ابھی رکشہ منطری نے تھوڑ دیر پہلے یہ کہا کہ انہوں نے جب یہ پورا معاملہ سامنے آیا تھا تو اس کے بعد اٹلی سرکار اور یوکی سرکار سے بات کی ان سے پوچھا کہ کون سے بھارتیوں کے نام شامل ہیں اور اب تک کوئی جواب نہیں ملا اور اس چیز کو ایک سال گزر گیا اور اب سی بی آئی جانچ کی بات کی جارہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایک سال کا وقت کافی تھا جس میں یہ پتہ لگا لیا جاتا کہ دلالی دی گئی یا نہیں دی گئی اور ڈیل کو سکراب کیا جا سکتا تھا اگر دلالی دی گئی تھی تو دیکھیں ایسا ایمپریشن لگ رہا مجھے آپ کی سوال سے کہ جیسے سرکار نے کچھ کیا نہیں ہو جہاں تک میری جانکاری ہے اور بہت نہیں ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ سوال اٹھے تھے پہلے اگبار میں خبریں آئیں تھیں تب پارلیمنٹ میں میرے خیال میں سرکار نے کچھ کلیڈیفیکیشن دی ہیں اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے ایک انٹرنل انکوائری کی ہے اور ہمارے ہاں تو کچھ نکلا نہیں ہے باقی ہم ایٹیلین دورمنٹ سے جب آئے گا پوری میرے کوئی جانکاری ہے نہیں اس لئے ٹپڑی کرنا مشکل ہے لیکن ایسا نہیں کہ سرکار نے کچھ نہیں کیا جہاں تک میری جانکاری ہے انہوں نے کچھ انٹرنل انکوائری کیا وہ کیا تھی ہے وہ مجھے پتہ نہیں ہے ایسے میں سر ایک عام آدمی جو یہ خبر دیکھ رہا ہے جو یہ سن رہا ہے کہ ایک اس طریقے کی ڈیل ہوئی جس میں دلالی کے آروپ لگ رہے ہیں ایک اخبار جو ہے وہ پور وائیو سینہ پرمک اس کا نام چھاپ دیتا ہے سرکار جو ہے وہ جو اپنی انٹرنل جانچ کرتی ہے اس میں اسے کچھ نہیں ملتا وہ کلین چیٹ دے دیتی ہے اُدھر اٹلی میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو ایک عام آدمی یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ کیسے سمبھا ہے کہ اٹلی میں جو چیز میں گڑ بڑی دیکھ رہی ہو وہ یہاں بھارت میں نہ دیکھے دیکھئے میں تو خود ایک عام آدمی ہوں میری سمجھ میں نہیں آرہا اگر باقی عام آدمی اگر پریشان ہیں اور سمجھ میں نہیں آرہا تو میری طرح ہیں وہ اس کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ اس کی جانچ ہو بچی طرح اور سب ماملہ سامنے آ جائے اس میں کیا ہے بطلق پوری طرح کلین ہو جانا چاہیے ماملہ سر جو یہ رکشہ سودوں کی ڈیل ہوتی ہے اگر اس کو سمجھنا چاہیں اس میں ایک سینہ پرموک یا وائیو سینہ پرموک یا نو سینہ پرموک ان کی کیا بھومی کا ہوتی کتنی بھومی کا ہوتی آپ کا اگر رول تھا اس میں تو کتنا تھا دیکھیں ایسا تو کہنا غلط ہوگا کہ ان کا کوئی رول ہی نہیں ہوتا ہے کیونکہ requirement تو service headquarters ہی پیدا کرتے ہیں لیکن اس کا پہلے ایسا ہے کہ خالی service headquarters تو نہیں انوال ہوتا سرکار اس سے پوچھتی ہے کیوں جرورت ہے کتنی کی جرورت ہے کتنے نمبر چاہیے کیوں چاہیے اس کو سمجھا جاتا ہے سالوں کا process ہوتا ہے اور بہت checks and balances ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جو آدمی ہے کوئی سبجی کی دکان تو ہے نہیں جو چاہو خرید کے لے جاؤ I think we have a very strong system and at least I feel the system is pretty strong ایسے میں کبھی آپ کو لگا کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کی بھومکہ ہوتی ہے پرموکوں کی بھی ایسے میں کبھی آپ کو لگا کہ یہ جو helicopter خریدے جا رہے ہیں یہ تھوڑے مہنگے خریدے جا رہے ہیں اتنے پیسے میں کی ضرورت نہیں ہے خرچنے کی جی میں تو جا چکا تھا مجھے تو پتا بھی نہیں تھا helicopter کا دام کتنا ہوگا وہ یہ کھولے ہی نہیں تھے tender drop تک تو تو اس لیے میرے میرے کو تو کبھی لگی نہیں سکتا تھا میں نے دھیان دیا کہ یہ کتنے کے آتے ہیں اس کے بعد میں retire ہو گیا تھا ہمارے ساتھ کچھ مہمان بھی بنے ہوئے ہیں سر ہمارے ساتھ پرفل بکشی صاحب ہیں ونگ کمانڈر پرفل بکشی صاحب لیٹر جنرل بی ایس ملک صاحب بھی ہے اور وہ بھی اس پوری چرچہ کو سن رہے ہیں جی جی آپ بولیے دیکھیں میں یہاں کئی لوگ انزار کر رہے ہیں اس لیے میں معافی چاہوں گا آپ سے جی 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 بلکل اور بہت شکریہ سر آپ نے وقت نکالا اور ہم سے بات کی ہم امید کرتے ہیں کہ جا چاگے بڑھے گی اور وہاں جو سچ ہے وہ سامنے آئے گا بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہم سے بات کی